بھارت کے پردان منطری مودی جی کو دنیا کے کئی سارے دیشوں نے اپنے اپنے دیش کے ہائیسٹ سیولین ایوارڈز دیئے ہیں پچھلے سال بھٹان نے دیا تھا اور اس سے پہلے امریکہ، رشیا، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمیریٹس، مالدیوز، افغانستان، پلسطین اور بہرین یہ سب دیش بھی پردان منطری مودی جی کو اپنے اپنے دیش کے ہائیسٹ سیولین ایوارڈز سے سمبانت کر چکے ہیں پردان منطری مودی نے سال 2014 میں اپنا پدبھار سنبالنے کے بعد ان سبی دیشوں کے ساتھ بھارت کے سمباند کئی گناہ زیادہ مضبوط کیے ہیں جس سے خوش ہو کر اور بائی لیٹرل ریلیشنز کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جانے میں جو مودی جی کا یوگدان ہے اس کے لیے اتنے سارے دیشوں نے ان کو سمبانیت کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا سمبان دنیا بھر میں صرف اور صرف پردان منطری مودی کوئی ملا ہو کئی دیش تو اس طرح کا سمبان سامنے والے دیش کے ساتھ سمباند صدار نے اپنی فارن پالسی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں سیم اسی طرح سے کئی بار بڑی بڑی یونیورسٹیز ورلڈ لیڈرز کے سمبان میں انہیں honorary doctorate degree بھی دیتی ہیں اس طرح کی degree کسی particular field یا پھر international level کے اوپر کسی significant achievement کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے ایسا بھید کم دیکھا جاتا ہے جب سانوالے دیش کی یونیورسٹیز کسی اور دیش کے پی ایم یا پھر کسی اور دیش کے پریزیڈنٹ کو honorary doctorate degree سے سمباند کرے اب ہوا یہ کہ اسی honorary doctorate degree کے قارن ایک چھوٹا سا ویواد پیدا ہو گیا ہے یہ تو ہم کو پتا ہے کہ کروڈ آئل کی قیمتوں کے قارن سعودی ریبیا کے ساتھ بھارت کے سمباند پچھلے کچھ مہینوں سے بلکل ٹھیک نہیں چل رہے ہیں بھارت نے اب سعودی ریبیا سے کروڈ آئل پرچیز کرنے میں بھاری کٹوٹی کر دی ہے اور اب ہم پہلے کے مقابلے سعودی ریبیا سے کم قوانٹیٹی میں کروڈ آئل پرچیز کر رہے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ من موٹاو چل رہا ہے لیکن اسی بیچ اب بھارت کی ایک مہان یونیورسٹی کے چانسلر کو یہ خیال آ گیا گی کیوں نہ سعودی ریب کے crown prince محمد بن سلمان کو honorary doctorate degree سے سمباند کیا جائے بلکل ٹھیک سنا آپ نے بھارت کی ایک یونیورسٹی سعودی ریبیا کے crown prince کو ان کی achievements کے لیے honorary doctorate degree دینا چاہتی ہے ریفرنس کے لیب کی سکرین کے اوپر دہ انڈین ایکسپس کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق یو پی کی علیگر مسلم یونیورسٹی نے سعودی ریبیا کے crown prince محمد بن سلمان کو honorary doctorate degree سے سمباند کرنے کی اچھا جتائی ہے اب کیونکہ محمد بن سلمان ایک ودیشی پسنیلٹی ہے اس لیے علیگر مسلم یونیورسٹی نے پروٹوکال کے مطابق محمد بن سلمان کو یہ سمبان دینے کی بھارتی سرکار سے پرمیشن مانگی ہے ریپورٹس کے مطابق علیگر مسلم یونیورسٹی نے ودیش منترالے کو ایک لیٹر لکھ کر یہ پرمیشن مانگی ہے جو کی آج تک پینڈنگ پڑا ہے ودیش منترالے نے اس لیٹر کا بھی تک کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ نہ ہی پروپوزل کو گرین سیگنل دے کر پاس کیا ہے اور نہ ہی ریجیکٹ کیا ہے ریپورٹس کے مطابق ایم یو نے دو بار یہ پروپوزل بھارتی سرکار کو اب تک بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے سے سعودی ریبیا اور بھارت کے رشتے اور بھی زیادہ مضبوط ہوں گے یعنی اس کا بھارت کو بھی فائدہ ہوگا ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کونسی اچیومنٹس کے لیے ڈاکٹریٹ ڈگری سے سمانت کرنا چاہتی ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی علیگر مسلم یونیورسٹی کے مطابق محمد بن سلمان نے گلوبل افیرز میں ایگزیمپلری سروسز اور کانٹریبیوشن دیا ہے اور گلوبل بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا ہے ویسے جہاں تک میرے کو یاد ہے محمد بن سلمان نے ویشوک ستر کے اوپر تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے جس کے لیے وہ ڈاکٹریٹ ڈگری کے حق دار ہوں نہ ہی انہوں نے ریشیا یوکرین یودھ رکھوا لیا ہو نہ ہی یمن یا پھر سیریا کریسز کو شانت کروا لیا ہو اور نہ ہی اسرائیل یا پھر پلسطین کے بیچ پیس ڈیل سائن کروانے میں میڈییٹر کا کام کیا ہو اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی کوئی میجر پرابلم بھی سالو نہیں کیا ہے اُلٹا اوپیک دیشوں کو لیڈ کرتے ہوئے سعودی عرب نے کروڈ آئل کی پروڈکشن کو کم کروا دیا جس کے بعد اب انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کے دام آسمان چورے ہیں اور دنیا بھر میں مہنگائی آسمان چوری ہے اور ویشوک ارتوستہ کو واپس سے پٹری مانے کے لیے کافی زیادہ سمیں لگ رہا ہے سعودی ریبیا اور اس کے ایک راؤن پرنس محمد بن سلمان نے ویشوک بھلائی تو نہیں ویشوک مندی لانے میں ضرور یوگدان دیا ہے خیر آپ کو کہا لگتا ہے کی کیا محمد بن سلمان کو گلوبل افیرس میں اچیومنٹ کے لیے بھارت دوارہ ڈاکٹریٹ ڈگری سے سممانت کیا جانا چاہیے ہاں یا پھر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں